بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر کب ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے عوام میں مشہور ہے کہ ستائیس رمضان کی جو رات ہے وہ قدر کی رات ہے یعنی شب قدر ہے یاد رکھے گا صحیح بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ صحیح روایت سے بخاری وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو اب آخری عشرہ جو ہے اکیسویں تاریخ کی بھی جو رات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسویں جو ہے تاریخ یعنی تیسویں روزہ جو ہے اس کی جو ہے رات بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچیسویں روزہ کی اس کی جو رات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ستائیسویں بھی ہو سکتا ہے انتیس میں بھی ہو سکتا ہے یعنی تاک راتیں جو بے جوڑ راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کے لئے حکم دیا گیا ہے لیکن افسوس بھی اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاک راتیں ہیں وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے اردو میں یعنی عربی مہینہ جو ہے وہ جو تاریخ بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد سے تاریخ بدل جاتی ہے پہلے رات ہوتی ہے عربی میں یعنی جو اسلامی کیلنڈر ہے جو اسلامی تاریخ ہیں اس میں پہلے رات ہے پھر اس کے بعد دن ہے تو اس اعتبار سے جب ہم بیسوں روزہ بیسوں روزہ جب ہم افتاری کر لیں گے جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا اب اکیسویں تاریخ شروع ہو گئی اس اعتبار سے ہم جو ہے جب بیس کا روزہ افتاری کر لیں گے تو پھر اکیسویں تاریخ جو ہے اس کی جو رات ہوتی ہے یعنی پہلے ہی افتاری کرنے کے بعد ہی تو رات شروع ہو جاتی ہے تو اس کے تاریخ بدل جاتی ہے تو اس اعتبار سے ہم اس رات میں عبادت کریں گے اسی طرح تیسویں میں جب بائیس کا روزہ ہم کھول لیں گے افتاری کر لیں گے پھر وہ جو رات آئے گی افتاری کرنے کے بعد وہی رات شب قدر ہو سکتی ہے یہ بھی تاک راتیں ہیں اس اعتبار سے آپ حساب لگائیے گا یہ تو رہی بات کے شب قدر کب ہے اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے ان راتوں میں فضیلت کیا ہے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے شب قدر کچھ متعین نہیں ہے تو فضیلت کیا ہے قرآن نے اس کے بارے میں صاف طور پر یہ کہا کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یاد رکھئے کہ مہینوں سے بہتر ہزار دن نہیں کہا قرآن نے قرآن نے کہا کہ ہزار مہینوں سے اور وہ بھی مہینوں سے اس کے برابر نہیں کہا بلکہ کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے اب کتنا بہتر ہے اس سے خدا جانے کتنے بہتر ہے اب آپ جس اخلاص کے ساتھ جس ارادے سے جس نیت سے آپ عبادت کریں گے اسی اعتبار سے آپ کے لئے ہزار مہینوں سے کئی گناہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس اعتبار سے اس رات میں شب قدر میں یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے کی جتنی بھی تاک راتیں ہیں ایکیسویں رات ہو تیسویں ہو پچیسو ستائیسو انتیویں سی رات ہو ان راتوں میں پوری راتوں میں آپ عبادت کریے کیونکہ ان راتوں میں آپ عبادت کر لیں گے یقینی طور پر ایک رات شب قدر ضرور ہے اور آپ شب قدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اسی لئے اس رات کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے اب سمجھئے کہ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں تک مخصوص عبادت کی بات ہے صرف اور صرف ایک مخصوص عبادت وہ دعا حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی خاص عمل ثابت نہیں ہے جیسا کہ ترمی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر شب قدر کا مجھے علم ہو جائے کس رات میں ہے میں جان لوں تو میں کیا کروں کونسی دعا مانگوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگو کلمات یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم یا اللہ انکا عفون تُو ماف کرنے والا ہے بے شک تُو جو ہے ماف کرتا ہے تحب العفو اور تُو مافی کو پسند کرتا ہے فعفو انی یا اللہ مجھے ماف کر دے میرے گناہوں کو ماف کر دے کتنا بہترین ترجمہ ہے اس دعا کو آپ کسرت سے پڑھا کرئے جتنی مرتبہ ہو سکے ان تاق راتوں میں شب قدر میں آپ ضرور سے ضرور پڑھا کرئے اس کے علاوہ جہاں تک دگر عبادتوں کی بات ہے نماز کی بات ہے کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے کوئی خاص مخصوص رکاتیں ثابت نہیں ہیں جتنی چاہیں گے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں نفل نمازیں پڑھئے اور اوابین مغرب کے بعد پڑھئے اسی طرح آپ شب قدر میں خاص طور سے قضا نمازیں ہیں وہ پڑھا کرئے یاد رکھے کہ قضا نماز کے بارے میں فقہہ کی عبارت موجود ہے اگر آپ کے ذمہ قضا نماز باقی ہے کچھ نمازیں آپ چھوڑ دئیے تھے تو اس صورت میں توبہ کرئے پھر اللہ سے جو ہے ان نمازوں کی معافی مانگتے ہوئے ان نمازوں کو پھر سے پڑھئے جو آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ قضا نمازیں ہیں اب قضا نمازوں سے یہ مراد نہیں ہے آج کل جو نمازیں چل رہی ہیں کہ اتنی رکعت نمازیں پڑھ لو چھے رکعت نمازیں پڑھ لو بارہ رکعت نماز پڑھ لو تو اب تمہاری تمام کی تمام نمازیں چھوٹی تھے وہ معاف ہو جائیں گے وہ مراد نہیں ہے ان نمازوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے بارہ رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے صرف اتنی ثابت ہے کہ تم جو ہے عبادت کیا کرو عبادت میں جتنی نفل نمازیں پڑھا کرو اور یاد رکھیے گا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھا کریے نفل نماز اس وقت نہیں پڑھئے ہاں اگر آپ اس کے باوجود نفل نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نفل نماز قبول ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قیامت میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو فرض نمازیں تھیں جو چھوٹ گئیں تھیں قضا نمازیں آپ نے کیوں نہیں پڑھی اسی لئے جس کا سوال ہوگا اسے ہمیں پڑھنا چاہیے تو بہتر یہی ہے کہ ان راتوں میں آپ نفل نماز کے بجائے قضا نمازیں پڑھئے اس کے علاوہ آپ دیگر نمازیں جیسے آپ صلاة التصبیح ہے اس کو بھی آپ پڑھا کرئے اس کے برے میں میری مستقل ایک ویڈیو موجود ہے آپ چینل پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور تحجد کی نماز ہے یہ پڑھا کرئے اور خاص طور سے عیسیٰ کی نماز اور فضر کی نماز فجر کی نماز پابندی سے پڑھا کرئے تاکہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی عیسیٰ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے پھر اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر آدھی رات عبادت کا ثواب یعنی اگر کوئی عیسیٰ اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اس اعتبار سے آپ ان راتوں میں اس طرح عبادت کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں رات جاگنا الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ رات جاگا کریں پوری رات جاگ کر آپ گزار دیں گے ایک بھی تسبیح نہیں پڑھیں گے دو بھی رکعت نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا یعنی رات جاگنے سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ رات جاگ کر عبادت کریں گے اب عبادت میں جیسے کہ میں نے نماز کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تسبیح پڑھنے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ جو تسبیحات ہیں آپ تسبیحات پڑھا کریے قرآن کی تلاوت کیا کریے یہ تمام عبادت ہیں آپ جو بھی عبادتیں ہیں غریبوں کو کھانا کھلائیے صدقہ دیا کریے اور اسی طرح جو ہے کوئی اگر غریب لاچار ہے اس کو کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہے تو کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دیجئے جو بھی اچھے کام ہیں نیک کام ہیں وہ آپ نیک کام انجام دیجئے اور یاد رکھئے ان راتوں میں بے فضول کاموں سے خاص طور سے پٹاخے بازی کرنا یا پھر جو ہے کوئی اور بیکار کی چیزیں پوری رات جا کر ایسے ہی گزار دینا یا پھر جو ہے ان راتوں کو بدعات وغیرہ میں لگا دینا جیسے کہ میں نے کہا کہ مخصوص رکاتیں پڑھنے کی جو ہے سوکھ ہوتی ہیں لوگوں کو وہ پڑھتے ہیں جبکہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ سب بدعات ہیں اور یہ سب آپ کو جنت کی طرف کیا لے کر جائیں گی یہ غلط چیزیں آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلی جائیں گی اسی لئے اس سے بھی مکمل پرہز کرئے امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کام میرا تھا سمجھانا اب آپ سمجھیں نہیں سمجھیں کیونکہ آپ اپنی قبر میں آپ جواب دیں گے مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں